بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم 11 جی مارکٹنگ کے پلیٹ فارم سے میں ہوں مخاتم محمد سعید آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل 11 جی مارکٹنگ آج میں آپ کو اس تیم ممتاز سٹی میں کھڑا ہوں ایک گھر وزٹ کرائی ہیں تیس ساٹھ کا گھر ہے اور یہ آنر بلڈ گھر ہے یہ آنر نے اپنے لیے بنایا تھا یہ وہ سیل کر رہے ہیں ظاہر ہے کسی نہ کسی وجہ سے انسان گھر بناتا تو وہ چینج کرنا ہو تو وہ سیل کرنا چاہتے ہیں تو یہ آنر بلڈ گھر ہے جو سیل ہو رہا ہے اور میری ریکویسٹ یہ ہے کہ ایک تو میری ویڈیو پوری دیکھیں تاکہ آپ کو اس کی پرائیز بھی پتا چل سکے تاکہ اس کے بارے میں اس کے گھر کی ڈیٹیل بھی آپ کو پتا چل سکے تو آئیں ہم آپ کو گھر کے اندر سے وزٹ کراتے ہیں گھر کی ویڈیو دکھاتے ہیں تو یہ ہے گھر کا فرنٹ ٹیلیویشن کیونکہ یہ آنر کہتے ہیں کہ میں نے کام بہت اچھا کیا ہے لیکن بہت سادگی سے کیا ہے زائرہ فرنٹ ٹیلیویشن دیکھیں بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے اسی طرح ہی اگر میں چھوٹے سے لون کی بات کروں تو یہ چھوٹا سائز کا لون ہے گیس کا میٹر نہیں لگا ہوا الیکٹک کا میٹر لگا ہوا ہے یہاں پہ آپ کی گھاڑی کھڑیاں دو گھاڑیاں کھڑی ہو سکتی ہیں یہاں پہ باہر پی اگر آپ کھڑنا چاہیں تو یہ ریمپ ہے ریمپ کے اوپر ٹیل لگی ہوئی ہے ٹیلیوی بہت ہی خوبصورت لگی ہوئی ہے کلر سکیم انہوں نے بہت اچھی لگائی ہے اسی طرح یہ گیٹ جو ہے اور ساتھ یہ کار پارکنگ ایریہ ہے یہاں پہ دو گھاڑیاں پیرالر کھڑی ہو سکتی ہیں ایک گھاڑی یہاں پہ اور ایک گھاڑی یہاں پہ اور یہاں پہ وارٹر سپلائی کا پانی ہے لیکن بورنگ نہیں ہوئی یہاں پہ یہ موٹر لگی جو پانی اوپر لے کے جاتی اور نیچے پانی ہے ٹینک ہے جو بہت بڑا ٹینک ہے جس کے اندر پانی سٹور ہو جاتا ہے اسی طرح ہی اگر میں گھر کی بات کروں تو یہ درائنگ روم کا گیٹ ہے اور یہ ہے گرونڈ کا پلس اپر پورچن کا گیٹ اگر میں لکڑی کی بات کروں تو سولٹ لکڑی کا گیٹ بناوا ہے جو چکارت ہے وہ لوئے کی ہے اور لکڑی دروازہ جو ہے وہ لکڑی کا اسی طرح ہی یہاں پہ ہینڈل لاؤگ بھی اچھا لگاوا ہے یہ ہے مین ڈور اس کا جیسے ہی ہم انٹر ہوتے ہیں تو میرے رائٹ سیڈ پہ سیڈی اوپر جاتی ہے اور یہ ہے میرے بیک سیڈ پہ جیسا کی یہ دیکھیں یہ دو پیسز میں گرونڈ پورچن کا گیٹ ہے یہ ٹو پیسز میں ٹھیک ہے نا ابھی ہم سٹنگ ایریا میں آگئے ہیں یہ ہے سٹنگ ایریا کافی بڑا سٹنگ ایریا ہے یہاں پہ آپ بیٹھیں ایسے سوفے رکھ کے پورا ال شیپ بھی لگا سکتے ہیں چورس بھی لگ سکتے ہیں سوفے کافی بڑا ایریا ہے اور یہاں پہ آپ کو آپ کی ایل سیڈی لگ جائے گی یہاں پہ دیکھیں اس کا سوچ بھی لگاوا اور اس کا بھی سوچ لگاوا اگر سلنگ کی بات کروں پنکھے گولڈن کلر میں لگے ہیں سلنگ وائٹ کلر میں بہت ہی اچھی فنوس نہیں لگاوا آپ اس کی فنوس کی جگہ چھوڑی بھی ہے اسی طرح ہی یہاں پہ یہ دک چھوڑی گئی ہے ونٹریلیشن کے لیے بھی اور روشنی کے لیے بہت ہی خوبصورت دک ہے دیکھیں اس کا فیدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے گھر کے اندر روشنی رہتی ہے یہ ہے ڈرائنگ روم ایریا یہاں پہ بھی اگر ڈرائنگ روم کی بات کروں کافی بڑا ڈرائنگ روم ایریا بنایا ہے انہوں نے اور انہوں نے دیوار کے اوپر ایک لائٹ لگائی بھی ہے اور اوپر چھت پہ دو لائٹیں لگی بھی ہیں ایک پنکھا لگاوا ہے سیلنگ فان میں لائٹیں لگی بھی ہیں یہ ونڈوز ہے ونٹریلیشن کے لیے گریل لگی بھی ہے سیپٹی کے لیے اور ایک گیٹ یہ ہے جو آپ کے گیسٹ کے لیے ہے جہاں سے آپ کا گیسٹ انٹر ہوگا وائٹ کلر کی ٹائل لگی بھی ہے نیچے فرش پہ اور پورے گھر کے اندر ایک جیسی ٹائل لگی بھی ہے گھر کے اندر اسی طرح ہی آپ کو میں گراؤنڈ پورشن کا کچن وزر کراتا ہوں یہ ہے گراؤنڈ پورشن کا کچن یہاں پہ بھی ڈیک کے ساتھ یہ ونڈوز لگی بھی اوپر داس سین لگاوا اسی ڈیک میں جو میں نے باعث سے آپ کو بتایا تھا اسی طرح یہاں پہ دیکھو دو پیسز میں دو کلر میں ریکس بنے ہوئے ہیں یہاں پہ بھی ریکس بنے ہوئے ہیں یہ بھی وائٹ کلر کے ریکس ہیں اوپر یہ چولے کی جگہ چھوڑی بھی ہے یہاں پہ بھی ریکس بنے ہوئے ہیں دو کلر میں اور بلیک کلر کا ماربل لگاوا یہ ٹو پارٹ کا سینک لگاوا جس میں آپ نے برطن دھونے جیسا میں نے بتایا تھا یہ ایک بیلڈر کا گھر ہوتا ہے یہ اونر نے گھر بنایا ہے اور اسی طرح ہی یہ بھی لکڑی کا کام دیکھیں بڑا سولٹ ہوا ہوا اس میں اور تیل جیسے میں نے بتایا پورے گھر کے اندر وائٹ ہے اسی طرح ہی سیلنگ فین لائٹنگ وہ جو گھر کے اندر کمرے کے اندر ڈیمانٹ ہوتی ہے وہ ساری کمپلیٹ ہوئی بھی اسی طرح یہاں پہ علماریاں بنی ہوئی ہیں براؤن کلر کی علماریوں کا کلر ہے بہت ہی خوبصورت کلر ہے اسی طرح یہ ہنڈل لگے ہوئے ہیں یہ وینڈوز لگی ہوئی یہ وینڈوز لگی ہوئی یہ وینٹی لیشن کے لیے گریل لگی ہوئی یہ اس کا واش روم ہے ویڈوز لگی ہوئی ہیں یہ ہے گراونڈ کورشن کا پراپر آپ کا یہاں پہ بیٹ آ جائے گا اوپر لائٹ لگی ہوئی ہے اور اسی طرح اس کی اوپر سیلنگ بھی ہوئی بھی ہے اور اپنا فین لگا ہوا لائٹنگ لگی ہوئی ہے اور یہ اس کی علماریاں ہیں علماریاں میں جیسا میں نے کلر بتایا براؤن بلیک کلر لگا ہوا ہے اس میں آپ کپڑے ہسٹری کر کے رکھ سکتے فولڈ کر کے رکھ سکتے یہ اس کا واش روم ہے پوٹا کے ہیں پوٹا ایک برینڈ ہے انگلیش شیٹ لگی ہوئی ہے باز پستن لگا ہوا اسی طرح اس کی بیک سیڈ پہ یہاں پہ پراپر ایک لانڈری کے لیے جگہ ہے اور یہاں پہ آپ کا گیدر بھی لگ جائے گا لانڈری بھی کر سکتے ہیں یہ ہے وہ جگہ سپیس جو بیک سیڈ پہ چھوڑی جاتی ہے بائی لاز چھوڑنی ہوتی ہے یہ تھا گراونڈ پورشن جو ہم نے آپ کو وزد کرایا ہے ابھی ہم چلتے ہیں اپر پورشن پہ آئے میں آپ کو اس کا اپر پورشن وزد کرا ہوں یہ ہے اس کا اپر پورشن کے لیے رستہ یہاں پہ دیکھیں ایک سپیس بنتی ہے یہاں پہ آپ چھوٹی سی ضرورت کی چیزیں سٹور یا جوتوں کے لیے ریک بنا کے رکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کے جوتے آپ کے گھر کے اندر نہ جائے اور یہ لکڑی کا کام جو ہوا ہے سیڈ پہ تھیڑی کے اوپر بہت ہی مضبوط اور لکڑی کا کام ہوا اور جو ماربل لگا ہوا وہ بلیک کلر کا لگا ہوا ہے یہ فریم کچھ لوگ سٹیل کا لگاتے ہیں لیکن یہ اورنوں نے لکڑی کا فریم لگایا ہے تاکہ یہ خوبصورت لگتا ہے زیادہ اس ٹیم میں اپر پورشن پہ پہ پہنچ چکا ہوں یہاں سے سیڑی چھت پہ چلی جائے گی رائٹ سیڈ پہ میرے گھر کے اندر چلے جائیں گے لیپ سیڈ پہ ہم ٹیرس پہ چلے جائیں گے سب سے پہلے میں آپ کو اس کا ٹیرس ویزر کراتا ہوں یہ اس کا ٹیرس ہے یہاں پہ آپ سردیوں میں گرمیوں میں بیٹھ کے چائے کافی باروی کیوں کریں کافی بڑا ٹیرس ہے کچھ لوگ اس کا کمرا بنا لیتے ہیں انہوں نے اپن ایریا چھوڑا ہے تاکہ کوئی بیٹھ کے چائے شائے پینا چاہے تو وہ یہاں پہ بیٹھ کے دوپ بھی سیکھ سکتا ہے سردیوں میں اور گرمیوں میں چائے شائے پیئیں سردیوں میں پیئیں یہاں بہت سموسم جب بہت اچھا ہو تو یہاں بیٹھ کے بہت سموسم کو انجوائے کریں اس طرح میں گھر کے اندر آ چکا ہوں یہاں پہ جیسے میں انٹر ہوتا ہوں تو میرے رائٹ سیڈ پہ جو ہے نا سٹنگ ایریا آ جاتا ہے یہاں پہ آپ کے سوفے بغیرہ لگ جائیں گے اسی طرح ہی پراپر سلنگ لائٹنگ پنکھے پنکھے کے اندر گولڈن کلر کا ٹچ ہے اور یہاں پہ آپ کی ایل سیڈی لگ جائے گی الیکٹرک سٹی کا پوائنٹ اور کیبل کا پوائنٹ چھوڑا ہوا ہے ابھی ہم چلتے ہیں ڈرائنگ روم میں یہ ہے اس کا ڈرائنگ روم ایریا یہاں پہ بھی سلنگ اور فائن اور دو لائٹنگ بہت ہی خوبصورت کر کے لگے بھی وال پہ لائٹ لگے بھی بلیک اور گولڈن کلر کی اسی طرح ہی یہاں پہ یہ وینڈوز ہے وینٹیلیشن کے لیے اور روشنی کے لیے اور یہ ہے دروازہ جہاں سے آپ کا گیسٹ ڈرائنگ روم میں انٹر ہوگا وائٹ گلر کی ٹائل لگی بھی ہے پورے گھر کے اندر اوپر سے لے کے نیچے تک اور یہ ڈک ہے جہاں سے وینٹیلیشن اور روشنی آتی ہے گھر کے اندر اس کی وینڈوز ہے وینٹیل گریل لگی بھی ہے سیفٹی کے لیے ابھی ہم آپ کو اس کا اپر پورشن کا بیڈ وزٹ کراتے ہیں یہ پراپر ایک بیڈ ہے یہاں پہ آپ کی بیٹھا جگہ سامنے اس کے الٹی کی جگہ بھی ہے اور پنکھا اور علماریاں یہاں پہ آپ کے اپنا کپڑے فولڈ کر کے رکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ اپنا کپڑے اسٹری کر کے رکھ سکتے ہیں اور یہ پیچھے جگہ ہے جہاں سے آپ اپنا اسی یا آؤٹ ڈور کی کوئی چیز آپ نے رکھی بھی ہے گیدر بغیرہ وہ دیکھنے کے لیے جانے کے لیے رستہ رکھا یہ واش روم ہے جہاں پہ انہوں نے میں نے بتایا تھا پوٹا کی فٹنگ ہوئی بھی ہے بہت اچھے شاور لگے ہوئے ہیں بہت اچھے سرتری جو ہے بہت اچھی لگی ہوئے ارزاد سوین لگا ہوئا ٹائلز ڈیفرنٹ کلر کی لگی ہوئی ہے یہ تھا اپر پورشن میں ہم نے آپ کو ایک بیٹ وزرڈ کریا بھی ہم آپ کو اس کا کچن وزرڈ کراتے ہیں یہ اپر پورشن کا کچن ہے یہاں پہ اونر رہتے ہیں ایک روم وہ یوز کر رہے ہیں کبھی کبھار آکے رکھتے ہیں اس لئے یہ کچن فنکچنل ہے نیچے والا کچن فنکچنل نہیں ہے اور یہاں پہ بھی دیکھیں ریکس وغیرہ لگے ہوئے ہیں آپ کی ضرورت کی چیزیں ریڈ اور وائٹ کلر دیا ہوئے ہیں اور ماربل جو ہے وہ بلیک کلر میں دیا ہوئے ہیں ٹو پارٹ جو ہے سنک لگا ہوئے ہیں ونٹیلیشن کے لئے ونڈوز ہے ارزاد پھین ہے گھر کے اندر کی جو کچن کی ضروریت ہے وہ ساری یہاں پہ انہوں نے وہ کلر سکین کے ساتھ پوری کی ہوئی ہیں اپر پورشن پہ دو روم ہیں ایک میں اس میں آنر رہتے ہیں اس میں بیڈ وغیرہ لگا ہوا ہے اس لئے یہ ہم آپ کو وزرڈ نہیں کر رہے ہیں پر آپ پر اس کے دو بیڈ ہیں جیسے نیچے والے بیڈ ہیں ایسے ہی اپر پورشن پہ اوپر بیڈ ہیں آئیں ہم آپ کو چھت وزرڈ کراتے ہیں اور چھت کے اوپر بھی رائٹ سیڈ پہ انہوں نے ٹیرس جیسے نیچے تھا ایسی اوپر ٹیرس رومہ یہ جگہ کر دی ہے یہاں پہ بھی آپ بار بی کیوں چائے پی سکتے ہیں یہاں پہ آپ اپنی ضرورت کے گملے وغیرہ جو بھی پودے لگانا چاہیں وہ آپ لگا سکتے ہیں اس گھر کو خوبصورت کرنے کے لئے پر آپ پر بہت ہی خوبصورت جگہ کی ہوئی ہے اچھت پہ نا اور اچھت کے اوپر ایک روم ہے اور ایک سرونٹ روم ہے اور ساتھ اس کے اٹیچ واش روم ہے یہاں بھی کچھ چیزیں ضرورت کی پڑی بھی ہیں اور اس لئے یہاں پہ تھوڑی سی لائٹنگ کا بھی ایشوز ہے یہ ہے اس کی چھت چھت پہ پانی آلا ٹینک ہے جس کے اندر پانی آپ کا اوپر چھت پہ سٹور کیا جاتا ہے اسی طرح یہاں پہ لانڈری بھی آپ کر سکتے ہیں اور پانی بھی آپ کا اوپر چھت پہ ٹینک میں سیف ہو جاتا ہے یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو تیس آٹھ کا گھر وزٹ کریا ممتاز سٹی میں اس کی ڈیمانڈ کی بات کرو تو ڈیمانڈ ہے تین کروڑ پیہ گھر کی لوکیشن ڈبروڑ کے بلکل قریب ہے لوکیشن بہت اچھی ہے گھر مالک نے خود بنایا ہے مزید ڈیٹیل کے لئے مجھے کمنٹس کریں یا میرے وٹس اپ نمبر پہ مجھ سے رابطہ کریں مزید ویڈیو دیکھنے کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ریل سٹیٹ کے مطالق جتنی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ